بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے ماں باپ بیٹے بیٹیاں اور نواسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں آئیں اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آگے چلی حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے دو سو سال سے زائد کی عمر پائی ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب بن تحج رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نکاح آنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آسمان پہ ہوا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو شہید ہونے کے بعد ملائکہ نے غسل دیا حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی نماز جنازہ میں ستر ہزار فرشتے شامل ہوئے حضرت سلمان بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی تھے جو کھوڑے سے بھی تیز دوڑ لیتے تھے سبحان اللہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے فتنوں منافقین اور دوسرے واقعات کی خبر دی تھی اس لیے یہ رازدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا تھا یعنی آپ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکتس خاتم النبیین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صرف پندرہ دنوں میں عبرانی زبان سیکھ لی تھی سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سے محتاج اور غریب لوگ مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے آخرت کا آدھا دن دنیا کے پانچ سو سال کے برابر ہوگا اللہ اکبر اللہ پاک ہم پر اپنا خصوصی کرم فرمائے روت پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ آل سیدنا محمد وآلہ وسلم اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمینٹ کرنا نہ بھولے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ خیر